فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ زکاة دیتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِمْ حَافِظُونَ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اسے حرام لذتوں میں نہیں پڑتے اِلَّا عَلَىٰ ازواجِهِمْ سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندھیوں کے باندھیوں کا رواج نہیں ہے اور کسی کو اب باندھی بنانا ممکن بھی نہیں ہے تو اب صرف بیوی ہی کا آپشن رہ گیا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَرْمَایَا یہ لوگ قابلِ مَلَامَتْ نہیں ہیں تو دو چیزیں بیان ہو گئیں بیوی کے علاوہ جو راستے ہیں وہ تمام حرام ہیں اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آگئی ہے اس میں متع کرنا بھی آگیا ہے جو دو دو گھنٹے کی شادیاں ہوتی ہیں ایک ایک ہفتے کی متع ہوتا ہے نا یہ بھی حرام ہے اسی کے تحت کیونکہ اس کو بیوی نہیں کہتے جس سے انسان متع کرتا ہے تو اللہ نے صرف زوجہ کے لفظ کو مستثنہ کیا ہے بیوی اور اس میں زنا بھی آگیا اس میں بدفعلی بھی آگئی لڑکوں سے یہ تمام چیزیں اس آیت کے تحت داخل ہو گئیں تو صرف ایک طریقہ ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے آپ نکاح کر کے اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ایک بات تو یہ پتا چلی دوسری یہ پتا چلی فائنہم غیر ملومین جو نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یہ لوگ قابل ملامات بولو نہیں تو ہمارے ہاں دو قسم کے فنٹر مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں ایک فنٹر وہ ہیں جو لبرالزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں گل فرینڈ رکھ لی اگر کسی سے تھوڑی بہت کچھ ہو گئی جیسے یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو پرپوس کیا نا انہوں نے گلے ملے تو ایکچولی اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایسی خام خمے ذرا دل صاف ہونا چاہیے انسان کا یہ بھی فنٹر گیری میں ٹاپ پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جب گلے ملی لی ہے تو اب آگے تکلف کی ضرورت کی آئے یہ تو گلے تو شادی کی شادی اسی لئے تو کی جاتی ہے کہ انسان اس کے قریب جا سکے جب گل فرینڈ کی اتنا قریب پہنچی گئے اور گورے اور آگے نکل گئے وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ان کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں شادیاں بعد میں ہو رہی ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں تو یہ بھی فنٹر ہیں دوسرے فنٹر وہ ہیں جو خامخہ کے صوفی بنے ہوئے ہیں خامخہ کے ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو لوگوں کی بلکہ مولویوں کی شادیوں پر بہت اتراز ہوتا ہے ان کا کیونکہ اس فیلڈ میں زیادہ آگے کون ہے مولانا ٹائپ کے لوگ ہی ہیں عام لوگ تو ڈر رہے ہوتے ہیں وہ شادی بھی لیٹ کرتے ہیں پھر کرتے بھی یہ کہ تو اللہ نے بیوی کے ذریعے چاہے پہلی بیوی ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو جب تک وہ بیوی کی فہرس میں دا پانچ بھی پھر بیوی نہیں ہو سکتی اس سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اسلام میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے وہ بیوی کے لفظ اس پر صادق ہی نہیں آتا جیسے کوئی عورت عدت میں ہو اور وہ کہیں اور شادی کر لے ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں طلاق ہوئی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی یہ کہیں اور شادی کر لی تو جہاں وہ شادی کرے گی تو وہ شادی اسلام میں منقیدی نہیں ہوگی تو وہ اس کی بیوی بنے گی نہیں زنائی ہوگا وہ تو اسلام نے بھی کچھ شرطیں بتائی ہیں تو چار اگر کسی کی موجود ہیں تو وہ پانچ بھی کرے گا تو وہ پانچ بھی ہوگی نہیں وہ بیوی کہلائے گی نہیں تو جب تک بیوی ہے تو اللہ نے اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ قابل ملامت بولتے کیوں نہیں نہیں ہیں تو اس معاملے میں بھی فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا اس سے فیصلہ نہ کیا کریں اب ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے اب ہے اس کو دیکھو کیا ہو گیا اچھا اس میں بھی بہت سے جلدی سے یہ کر کے میراج یہ ٹاپک نہیں ہے بہت اہم مزامین آگے ایک فنٹر گیری اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ چلو بیوی کرنی تھی تو خوبصورت لڑکی کیوں تلاش کی ہے اس پہ بھی لوگوں کو کیا ہوتا ہے پیٹ میں مرود کہ چلو کسی نے شادی کرنی ہی تھی تو خوبصورت سے کم عمر سے کیوں کی یہ اس میں تکلیف اس کو ہونی چاہیے جس کو پیغام نکا بھیجائے کہ آپ کی عمر زیادہ بڑھاپا آپ پہ آ رہا ہے بال آپ کے سفید ہو گئے تو آپ کو میری لئے پیغام بھیجتے وے شرم نہیں آتی اس کو تکلیف ہونی چاہیے نا جو سترہ سال کی سولہ سال کی اٹھارہ سال کی ہے اگر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے یا اس کے اببہ کو نہیں ہو رہی ہے تو پھر اگر محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ محلے والوں وہ کیڑے والے لطیفہ سننے میرا وہ جو درخ سے گیرا تھا نا بندہ سمجھ میں آ رہی ہے بات درخ سے گینا تھا ابھی آج ایک کیس سامنے آیا کہ بڑی عمر کے صاحب تھے بڑے مالدار تھے تو انہوں نے شادی کی کم عمر خوبصورت لڑکی سے لڑکی بھی خوش ہے پیسہ بہت تھا ان کے پاس اب وہ جہازوں میں لڑکی نا دوسرے ملکوں میں وہ صاحب کہیں یورپ میں رہتے ہیں کوئی سمجھے گا نہیں کس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اب ظاہر ہے یورپ میں تو درجنوں صاحب رہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارا قصہ سنا دیا تو کسی کو کیا پتا بھائی میں کس کا قصہ سنا رہا ہوں ایسے تو بہت لوگ ہیں تو یورپ میں رہتے ہیں وہ بیگم کے بہت مزے ہو گئے بنگلے شنگلے بنا کے دے دیئے اس کو وہ غریب لڑکی اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو اتنی عمر کا ہو کے اتنی کم عمر سے شادی کیے تو جس سے شادی کیے وہ خوش ہے وہ کیا ہے بلے بلے ہو گئے اس کے کزنوں میں ایک سے ایک ہینڈسوم پڑھاوا ہے لیکن جیب میں روکڑا نہیں ہے ان کے تو اس نے کہا بھائی پرانا ہو جیب میں روکڑا ہو یہ نئے سے یہ ہر ایک کی اپنی thinking ہوتی ہے بعضوں کو یہ نہیں ہوتا آواز کہتے ہیں غریب ہونا چاہیے لیکن جوان آدمی ہونا چاہیے تو یہ اللہ نے اس کو choice دی ہے کہ بھائی وہ خود فیصلہ کرے تو یہ آپس کی understanding ہوتی ہے کون کہاں شادی کر رہا ہے تو جہاں بھی جو کر رہا ہو نا وہ ان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کیا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ مجھے بھی کوئی دلا دے بس اتنا حق بنتا ہے آپ کا اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی تو یہ آپ کی اپنی tension ہے حسد ہے آپ کو خامخہ میں گھلیں گے اور tension کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہاں کسی بڑی عمر کے آدمی نے کسی خوبصورت یا کم عمر لڑکی کو بےوقوف بنا کے شادی کی ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسے کیسز آئے ہیں کالے کولے لگا گے بندہ جوان بن کے چلا گیا اب بعد میں پتا چلا یہ تو سارا ہلیہ ہی بگڑا ہوئی اس آدمی کا شنافتی کارڈ میں عمر شپا رہا ہے اپنی جھوٹ بول وہ تو پھر دھوکہ ہے نا یا لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کو زبردستی باپ نے اس کی شادی کر دی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے باپ بڑھے بڑھے لوگوں سے اپنی کم عمر بچی کی پیسوں کی لالچ میں شادی کر دیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے سمجھتے ہو تو اس پہ آواز اٹھنی چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو جہاں کر رہے بھائی یہ ان کا آپس کا ہیڈک ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی زوجہ کے ذریعے خواہش پوری کرتے ہیں یہ قابل ملامت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ بلکہ تیسری بات کہ نکاح کا بنیادی مقصد خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے نکاح کے دوسرے مقاصد زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تو پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی آپ کی ایج پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی ایج چالیس سال تو ظاہر ہے اس میں تو عیاشی تو پیش نظر معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتی پھر آپ نے بہت ساری بیوہ عورتوں سے نکاح کیا امی عائشہ سے نکاح کیوں کیا وہ کم عمر تھی علماء کہتے ہیں پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا تو ہمارے نبی چاہتے تھے کہ ایک ایسی کم عمر لڑکی سے نکاح ہو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اتنی ایج ہو کہ وہ لوگوں کو علم سکھا سکیں نبی کے سائے میں پروان چڑھیں تو حضرت عائشہ کو یہ فضیلت ہے کہ وہ بچپن سے لے کے جوانی تک کس کے سائے میں چھاؤں میں پلی ہیں سید الانبیاء کی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے دنیا کے جانے سے بعد امی عائشہ کو بہت موقع ملائے علم کو دنیا میں پھیلانے کا لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی عالمہ سے کہ مدرسط البنات بنواؤں گا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے ہیں بھئی عالمہ چاہیے تاکہ وہ کیا بنے مدرسط چلائے بہت سے پڑھے لکھے لوگ کسی پی ایش ڈی لڑکی سے شادی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے شادی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پروفیسر سے ان کا ارادہ ہوتا ہے کوئی سکول کھولنے کا تو یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں تو ہمارے نبی نے جو امی عائشہ کی عمر کم تھی اور ان سے جو نکاح کیا اس کی بنیادی یہ اللہ کا فیصلہ تھا بنیادی وجہ علماء بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو علم کی اشاعت کا موقع ملے اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آدھا علم اس امت کو اکیلی حضرت عائشہ سے ملائے اور صحابہ اکرام اپنے بچوں کو حضرت عائشہ کی بہن کا دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو ان کا امی عائشہ سے پردہ نہ رہے اور علم سیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کہاں کہاں سے کوفہ بسرا دمش سے لوگ حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے ان سے کیونکہ گھریلو زندگی جتنی حضرت عائشہ جانتی اتنی کوئی اور نہیں جانتا تھا تو پیغمبروں کا مقصد محض خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا اور عزتدار آدمی کبھی یہ مقصد اصل مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کا بالفرض یہ مقصد ہے تو بھی وہ قابل ملامت نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ عزتدار لوگ کے نظر میں یہ دوسری چیز ہوتی ہے خواہش پوری کرنا اصل تو ان کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں اولاد سب سے بڑا مقصد ہے لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی یوں ہم کہلیں کہ ہے ہی دھرکی معذرت کے ساتھ اس کا مقصد صرف اپنی خواہش برائے خواہش ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بھی ہم اس کو گالیاں نہیں دے سکتے برا بلا نہیں کہہ سکتے یہ کہیں گے یار اپنا ذوق تھوڑا سا اونچا کرو میار تھوڑا اونچا کرو نہیں آرہی بات جیسے کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ زبان کے چٹھاروں کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں تو جو چٹھارے کے لیے کھائے گا اس کو کوئی برا تھوڑی کہے گا اگر وہ اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں دیکھو ایک آدمی گول گپے کھا رہے ہیں اب آپ گئے اس کے پاس کیوں کھا رہے ہیں بھئی گول گپے کیا اس سے تیرے مسل بڑھ جائیں گے یا پروٹین کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی وہ کہے گا بھائی گول گپے اسے بڑا مزا آتا ہے تو ذرا تو ایک نوالہ لے کے دیکھ مزا نہ آئے پیسے واپس وہ چٹھارے لے لے کے کھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا عاشق شہوت پرست انسان شرم نہیں آتی تجھے چٹھارے لینے کے لیے گول گپے کھا رہا ہے ناک بہری ہے تیری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے اور مو کا حال دیکھ اپنا جا کے اور گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے تو وہ جواب میں کیا کہے گا بھائی تیرے پیسوں سے لے کے کھا رہا ہوں میں جو تجھے اتنی تک لے اپنے پیسے ہیں نا کھانے دے اور چیز بھی حلال ہے کسی عالم کا فتوہ ہے کہ گول گپے اسلام میں حرام ہیں تو ہاں جو عزتدار لوگ ہیں وہ گول گپے عام طور پر نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں ایسی چیز کھاؤ جس میں صحت ہو شہد کھاؤ زیتون کھاؤ گوشت کھاؤ دودھ پیو لذت خود بخود حاصل ہوگی اس میں لیکن صحت بھی بنے گی گول گپے کھاؤ گے تھوڑے دنوں میں گول گپا ہی بن جاؤ گے صحیح تو تھوڑی بہت ہلکا بھلکا سمجھایا تو جا سکتا ہے لیکن قابلِ ملامت نہیں حلال چیز ہے حلال چیز ہے تو ایسے ہی نکاح کا بنیادی مقصد محص خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا یہ بڑے بازوق لوگوں کا یہ مقصد یعنی بازوق سے مراد جن کا جو اونچے ذوق کے لوگ ہیں جو دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا ہے تو بھی وہ قابلِ ملامت نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں اس آیت میں اللہ نے بتا دیا تو اگر کوئی اپنے خرچے پر شادی کر رہا ہے خود تیڑا میڑا آڑا ترشاہ نیلا پیلا توندھ نکلی بھی ہے اور کسی حسینہ سے شادی کرتا ہے اور حسینہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں آپ کو یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی یہ اعتراض آپ کا بنتا ہے تو اگر وہ آپ کو آپ کو کہہ دے بھئی آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہے تھے تو پھر وہ جس سے چاہے کرے تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا علمی آئے اور یہ عورت کے لیے بھی ہے طلاق یا آفتہ یا بیوہ عورت اگر وہ کوئی اس کو اچھا لگ رہا ہے کوئی ہینڈسم لگ رہا ہے کوئی سمارٹ لگ رہا ہے وہ چاری ہے کہ میں اس سے شادی کروں یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو قرآن عورتوں کے بارے میں تو بہت واضح کہتا ہے لا تعظلوہن اینکحنا ازواجہن ان کو مت روکو اس بات سے کہ یہ جہاں نکاح کرنا چاہیں وہاں نکاح کریں اس بات سے ان کو بولتے کیوں نہیں مت روک ایسے کیسز اب بھی آ رہے ہیں تو میں بہت کم فون سنتا ہوں لیکن جب بھی سنو کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آتی ہے تیس تیس سال کی خواتین تیس سال میں تو عورت جوان ہوتی ہے دو بچے اگر شادی کی تو ٹانگیں ٹرڑ دیں گے بائیکارٹ کریں گے بس اب چھوڑ دو ان بچوں کی خاطر جیو تو یہ ظلم ہے معاشرے میں تو جیسے مرد کو اجازت ہے اللہ نے عورت کو بھی اجازت دی ہے تو نکاح پہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی نکاح کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو جو کر رہے ہیں میرے پاس تو لوگ آتے ہیں وہ بھی آفس میں مجھے سیٹنگ ہو گئی یہ اچھی لگ رہی ہے مجھے جا شادی کر سب سے پہلے کوئی ٹینشن کی بات نہیں اگر نکاح نہیں کرنا پھر تعلق ختم کر دو تو اللہ نے جس جیس کی اجازت دی ہے ہم میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے اور حس سے زیادہ حدود سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينِ یہ لوگ قابلِ ملامت نہیں ہیں فَمَنْ اِبْتَغَا وَرَا عَذَالِقِ جو نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا فَأُولَائِكَهُمْ الْعَادُونِ یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجابوس کرنے والے ہیں